ویسٹ لندن میں میمبر پارلیمنٹ راجہ محمد یاسین کے عزاس میں ایک کمیونٹی تحنماؤں کی جارب سے استقبالیاں دیا گیا جس میں علاقے کی اہم شخصیات نے شرکت کی شرکہ نے امید ظاہر کی کہ وہ ماسیح کی طرح مستقل میں بھی مسئلہ فلسطین سمیت کشمیریوں کے مسائل کے لیے برطانی ایوانوں میں آواز بلند کرتے رہیں گے ساشدرسیس کی یہ ریپورٹ دیکھئے ویسٹ لندن کے میمبر پارلیمنٹ راجہ محمد یاسین کے عزاس میں کمیونٹی کے جانب سے استقبالیاں دیا گیا جس میں علاقے کی اہم شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر راجہ محمد یاسین نے کہا تھا کہ وہ اوورسیز کے بے حد مشکور ہیں جنہوں نے ان پر ایک بار پھر اعتماد کرتے ہوئے انہیں برطانوی ایوانوں تک پہنچایا بار پھر اعتماد ہے کہ کمیونٹ میں کا مجھے تک کیا باستی و جو ٹھیکی رہے ہیں اگرہا کمیونٹوں میں نے امید کیا بیا مجھے اپنے کی براہ سے مجھے میں ہیں ہاں کمیونٹوں میں جانبیبا کم کمیونٹر میں حضرت کرکتے ہیں جنہوں میں بہتاک تک پڑی میں دیڈا ہی مجھے میں جب کمیونٹوں میں شہر میںد نے جانبوں پر مجھے میں بشک ہے باپر طور پرارے کی طرف ایک باتر شوط ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ عوام کو مایوس نہیں کریں گے اور مسلمانوں کے اہم مسائل کے حل کے لیے کوشہ رہیں گے تقریب کے شرکہ نے نومنتخب ممبر پارلیمنٹ کا بھرپور استقبال کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز کا سیاست میں دلچسپی یہاں کے نوجوان نسل کے لیے خوش آئند ہے اور امید ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ماضی کی طرح مستقبل میں بھی مسئلہ فلسطین سمیت کشمیریوں کے مسائل کے لیے برطانوی ایوانوں میں آواز بلند کرتے رہیں گے تقریب میں برطانیہ سمیت پاکستان کے موجودہ حالات کو بھی زیر بحث لائی گیا اس موقع پر شرکہ نے راجہ محمد یاسین سے اپنے مسائل پر سوالات بھی کیے جن کو حل کرانے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی